بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو پاکستان میں جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے کرش کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی یہ کوشش ہے ان لوگوں کی کہ عمران خان کا کوئی نام بھی پاکستان میں نہ آلے لیکن وہی پر عمران خان ہر آنے والے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ سٹی نیوز نیٹورک جس کا مالک کا نام محسن نکوی ہے جو کہ اس وقت نگران وزیرالہ پنجاب ہے انہوں نے اپنے اس میڈیا ہاؤس میں اسکینڈر جتنے بھی چینلز آتے ہیں وہاں پر ایک الیکشن کروایا یعنی کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کروایا وہاں پر اور تمام پارٹیوں کا جو ہے وہاں پر لوگوں کو یہ چانس دیا گیا کہ اپنی مرزی کی پارٹی کو سیلیکٹ کریں اسی طریقے کا ایک بیلٹ پیپر تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی فور نیوز روہی ٹی وی جو ہے اس کے بعد سیٹی فورٹی ون سیٹی فورٹی ٹو سیٹی ٹونٹی ون اور ڈیلی فورٹی ٹو میں یہ الیکشن ہوا ہے جس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب باری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں اور وزیراعظم منتقب ہو گئے ہیں یہ کوئی مزاک کی بات نہیں ہے یہ حقیقت خبر ہے اور یہ الیکشن کل ہوا ہے لیکن اس کے بعد اس الیکشن میں بھی وہی سب کچھ ہوا جو کہ پاکستان کے الیکشن میں ہوتا ہے کہ جب عمران خان کی حق میں نتائی جانا شروع ہوئے تو اس الیکشن کے جو نتیجے ہوتے ہیں ان کو روک لیا جاتا ہے یہ جو الیکشن سے پہلے الیکشن ہوا ہے اس میں سیٹی نیوز نیٹورک کے ملک بارم سے چھے چینلز سے وبستہ صحافی، ٹیکنیکل، پرڈکشن ٹیمیں، اینکرز، نیوز کاسٹرز اور سپورٹنگ سٹاف ان سب نے دس مقبول جماعتوں کے لیے پولنگ میں حصہ لیا اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ آٹھ فروری کے جو انتخابات ہوں گے اس کا اکاس ہوگا لیکن اس سے پہلے ہی جو سیٹی نیوز نیٹورک ہے اس کے حوالے سے کل ہم نے خبر دیکھی کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ عمران خان باری اکسریہ سے جیت رہا ہے تو سلیم بخاری صاحب جو کہ اس چینل کے اندر ایک بڑے عہدے کے اوپر ہیں بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے اس الیکشن کے جو نتائج ہے ان کو روک لیا ہے تمام جو بڑے بڑے بیوروز تھے اس میں عمران خان صاحب باری اکسریہ سے جیت رہے تھے صرف بتایا جا رہا تھا کراچی بیورو میں تحریک انصاف پیچھے تھی اور اگر اوورال ہم الیکشن کی بات کریں ریزرلٹس کی بات کریں تو عمران خان صاحب کی پارٹی طریق انصاف یہاں سے کامیاب ہوئی ہے تو اس کو اگر ہم اوورال الیکشن کے حوالے سے بھی کر لیں کہ یہ اکاس ہے الیکشن سے پہلے الیکشن ہے تو اس میں واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں یہ عمران خان کو نہیں ارا سکتے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی اسی نیوز نیٹورک کا جو مالک ہے وہ اتنا انٹی عمران بندہ ہے اگر پتہ چل جائے گا کہ کس نے خان صاحب کو ووٹ ڈال لائے تو شاید ان کی نوکرییں خطرے میں پار جائیں گے لیکن یہاں کے جو ملازمین تھی وہ ڈرے نہیں وہ جھکے نہیں اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جب گنتی ہوئی تو پتہ چالا خان صاحب جیت گئے ہیں تو انہوں نے وزیراعظم عمران خان اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے جو دیگر نعرے ہیں وہ یہاں پر لگائے ان کی تصویریں مجود ہیں ویڈیوز مجود ہیں اور ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ موسن نکوی صاحب ان کو نکال دیں گے اور اس بات پہ میرے خیال میں جو موسن نکوی صاحب ہیں وہ خراج تحسین کے مستحی کے دیگر چینلز کو دیگر اداروں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے میرے خیال میں بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر دیگر اداریں بھی اپنے ملازمین کا اس طرح سے ایک سروے یا الیکشن کروا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان صاحب جیت رہے ہیں یا نہیں اور موسن نکوی صاحب نے جب یہ اناؤنس کریا یا الیکشن کروایا ہے تو پتہ ان کو بھی تھا کہ خان صاحب نے جیتنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ کروایا گیا تو یہ بڑا ہی ایک کلیر میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ہم نے آگے نہیں آنے دینا